قرآن کریم ان پر مختلف ورمانی مختلف وقتوں جو کچھ لکھا ہے اس مجلس میں تفسیر سے اس کی مختبور نہیں ہو سکتی لیکن مختلف سے میں میں بتاتا ہوں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضمان میں ایک یہودی آلین نے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مقاطعات کے نجود پر سنی تو وہ اٹھ کر آپ کی مجلس میں گیا اور اس نے کہا کہ آپ پر سنا ہے یہ آرہ روپ نازل ہوئے ہیں الیف نام مین کیا یہ دوست ہے آپ نے سرمایا ہاں اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے الیف کا ایک اور نام کے تیس اور بیس اور مین کے چالیس تیس کلمان 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 کاف کے بیس لام کے تیس مین کے چالیس تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے الیف نام مین آپ کی ترقیس سے ایکتر ساو رہے ہیں لام کے تیس عدد بنتے ہیں مین کے چالیس بنتے ہیں اور الیف کا ایک تو اس نے ارہ مقاطعات کو عدد کے معنی لیا آن حضر صلی اللہ اوپرے پارشت نے اس کا انکام نہیں فرمایا تھا جس کے مطلب ہے کہ مقاطعات میں ایک مانا مد تو کبھی ہے بلکہ یہ جواب دیا کہ مجھتر اور بھی مہین آزل ہوئی ہے اور وہ ہے الیف لام مین را تو را کے دو سو ہیں دو سو ایٹ ہوئے اس کے بعد تیسری مدی الیف لام مین فار را تو جب یہ باتیں اس نے سنی تو اس نے کہا یہ معنی ہماری طاقت سے بڑھتا جاتا ہے اس لئے چھوڑ دو اس پیس اس لئے ایک مانا جو حدیث سے ثابت ہے وہ حضر ہی پیدا ہم آپ تھے حضر دوسرے بہت نے الیف لام مین را سے حضیح نے کہا کہ سنگ اکتر ہٹری میں کوئی بہت بڑا باقیہ ہونے والا تھا جس کا آلیل اسلام پڑا سر پڑھنا تھا اس لئے پہلا عدد جو ہے الیف لام مین را کا الیف لام مین کا یہ اس باقیہ ہی ترشاہ کرتا ہے اس طرح آپ نے دوسروں کی بھی تشریحات کی ایک طریق یہ ہے وہ عدد میں اس کو ڈھال دیے جائیں اور تاریخی مکتہ نگا سے اسلام کے لئے اس نے کا عامات پڑھے گا دوسرا پہلو ہے مانگی بہت سے فقہا مزسرین یہ سمجھتے ہیں کہ الیف اللہ کی کا نشان ہے اور لام علم کا اور مین عالموں میں جو بیان کرنے وقت عزبت عفل تذیر عالم اس کا آخری حرف مین بیان ہوا ہے اور عام طور پر یہ لات رواج کر چکھو گئے چکی ہے یہ علیف رامی کے مطلب ہے عنا اللہ خال مو سوہر کا معنی جب کہتے ہیں سوہر مفتعات اور وقت کرنے سے پتا چلتا ہے کہ اگر معنی سمجھے جائیں تو ان معانی کا صورت میں آنے والے معانی سے گرہ تل اس کے رابع آخری بات جنگو بتائیں گے تفسیر کی باتی میں بہت مطلب سے بتا رہا میں نے بہت کیا سورہ فاتحہ کے اندر جو الفاظ استعمال روف استعمال ہونے ہیں کیا مفتعات میں اس کے سواب بھی کر حرف استعمال ہو رہے ہیں تو میں یہ دیکھ کر حرف ہوئی کہ سورہ فاتحہ میں جتنے روف استعمال ہوئے ہیں مقاطعات میں ایک بھی مصر جائز استعمال نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے مفتعات کے بھی رہا دعوت ہے سورہ فاتحہ میں قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ علیف نام بیم اور اسی طرح کے جوسری جو مفتعات ہیں ان میں سورہ فاتحہ کے ان جسوں کی طرف اشارہ ہے جہاں سورہ فاتحہ استعمال مطلب مطلب اور اونکہ ساتھ اللہ مانگہ یہ بات دعوید اگرانیز یہ فراشہ بات 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 بات